ہلو فرنڈس سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گائتری افیشل ناب کا دیکھئے چینل جو ہے وہ آپ کے سہیوگ سے چلتا ہے آپ لوگ چینل دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اس سے چینل چلتا ہے تو ہمارے تمام وہ ساتھی جو چینل سے جڑے ہیں ان کا بہت بہت آفار پرکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے ساتھی آپ کو ایک کالنگ نمبر بھی دیا ہوا ہے ایک ووٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی جنیون پرابلم ہوتا ہے وہ آپ شیئر کر سکیں ہم ساتھ میں کہ جب سے چینل بنا ہے تب ہی سے یہ یہ ووٹس اپ اس پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ only ووٹس اپ ہمارے پاس جو کنڈیڈیٹس pre medical check up کے لئے آتے ہیں ان کا بھی کوئی point ہوتا ہے تو ان کو بھی ہم یہی بتاتے ہیں کہ آپ اس پہ ووٹس اپ کر دینا لیکن اس کے باوجود بھی اس نمبر پر call جو ہے وہ پورے دن چلتا ہے اب call کر کر کے تھک جاتے ہیں اس کے بعد ایک message جو ہے وہ بندہ میں سکھ گیا جاتا ہے کہ آپ call attend اس نمبر پر call attend نہیں کرتے ہیں آپ کہیں ناراج ہوں چاہے ہم سبسکرائب کرنے یا پھر کہیں کہ دیکھیں سبھی کے call پر یہ دی ہم جواب دیں گے اب بات کریں گے تو شاید وہ اپنا کام نہیں کرتے ووٹس اپ جو ہے اس میں بھی کہ چلو اور کچھ نہیں تو یہ چینل کئی مجھے لے لیتے ہیں اب دیکھیں آپ کو ایک message آپ کو دکھاتے ہیں hi star مجھے sscgd weight chart weight chart ہم دے دیا یہ اسی کے لیے کسی کو weight chart چاہیے کسی کو medical guideline چاہیے کوئی unfit ہو گیا وہ اپنا care کرنا چاہتے ہیں کسی کو کوئی representation دیا اس کے بارے میں کوئی جانکاری لینی ہے وہ ٹھیک ہے جیسا دیکھیں ہمارے سے بنتی ہے جانکاری ہم دے اب آپ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ شاید میں ہی پورے دن اس number پہ بیٹھا رہتا ہوں یہ بھی possible نہیں ہے reply آپ کو دیا جاتا ہے تو وہ میرے کہیں دیا جاتا ہے امریک لینی جانکاری کہتا ہے کہ ان کو کیا reply دینا ہے کیا بتانا ہے آپ کے message delay ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ message بہت جاتا رہتا ہے اور یہ آپ کا چھوٹ گیا ہو آپ کا genuine point ہو اب آپ یہ کہیں یہ جیسا انہوں نے کہا ہے ایسا ہی صرف آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اتنا تو جانتے ہوں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے کیا ہو سکتا ہے اب یہ ان کو بھیج دیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اب یہ کہتا ہے کہ کیا جرنل کٹیگری کو بھی EWS certificate جرنل کٹیگری کو EWS certificate کیسے چاہیے جرنل کٹیگری کا ہی EWS certificate ہوتا ہے لیکن EWS category سے آپ نے عویدن کیا ہے تو آپ کو EWS certificate آپ نے EWS category سے عویدن نہیں کیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا category change ہو جائے تو اب وہ possible نہیں ہے کیونکہ اب تو marks بن چکے ہیں merit جو ہے already اندھارن ہو چکا ہے ایسے ایک سے ایک funny message بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں لیکن ہم candidates جو ہیں ان کو demoralize نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جڑے ہو ہیں کسی نے innocence میں بھی پوچھ لیا ان کو نہیں جانکاری ہوگی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں جانکاری ہوگی بتا دیتے ہیں کہ EWS journal category کا ہی بنتا ہے لیکن پہلے سے آپ نے certificate بنوایا ہے تو آپ کو چاہیے آپ نے EWS category سے عویدن نہیں کیا آپ نے journal category سے عویدن کیا ہے تو آپ UR نہیں کون 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 اب ایک ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ایسے کہ میں unfit ہو جاؤں گا تو کیا ہو جائے پر نہیں آجائے گی unfit ہو جائیں گے تو ریپلائی دیجئے ریپلائی کیوں نہیں دے ریپلائی نہیں دے سکتے کہ unfit ہو جائیں گے تو بھرتی نہیں پائیں گے بس اور یدی آپ کو غلط طریقے سے unfit کیا ہے تو ایسا پچھلی بھرتی بھی ہوا بہت سارے candidates جو ابھی تک fight کر رہے ابھی 20 طریق medical ہونا ہے 2018 کے کچھ candidates کا ماننی جھارکند جھارکند اچھنے الے کے عدیش پہ 20 طریق medical ہوگا تو ریٹ پیٹیشن داخل کیا انہوں نے پہلے سے کئی fit ہو رکھ ہے کوئی candidate یا جیسا پرانی بھرتی میں کیا تھا کہ آپ کو appeal کرنا ہوتا تھا civil ڈاکٹر نے فٹنس دے دیا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سوال یا نشان اٹھ کھڑے ہوتے تھے medical board کی کاریوائی پہ لیکن پریشن ایسا ہو کہ اس کو دیکھیں ہم اس کو جواب آپ دے سکیں ایسا پریشن کریں گے تو ہمارے لئے سہولیت ہوگی یہ نمبر جو دیکھیں آپ دیا ہے یہ نمبر آپ کی سہولیت کے لئے دیا ہے اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں کنفیج ہوں یا میں کچھ کر لوں گا یہ نہیں ہوگا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا شاید آپ کے جو نیئر ڈیئر ون سے منی کو فرق پڑے گا تو ایسا سوچ نہیں رکھنی ہے ایسی دھار نہیں رکھ نیئے پوزیٹیو سوچ بنائے رکھ اپنا confidence بنائے رکھ ہے medical آپ کے آنے والے ہیں دیکھیں سب کو ڈر لگتا ہے exam ہے وہ بھی ایک طرح بتا دیتے ہیں یہ ٹھیک لگ رہا ہے لیکن پورس کے ڈاکٹر کس طریقے سے دیکھتے ہیں میں نہیں بات یہ بات بھی سیویل ڈاکٹر بتا دیتے ہیں تو بنے رہی ہے دوستو چینل کے ساتھ اور اگر آپ کوئی جنیون پوائنٹ ہوتا ہے تو بلکل شیئر کریں آپ ریپلائی ہم دینی کوشش کریں گے اور آپ ریپلائی چھوٹ رہا ہے تو ناراض نہ آپ میڈیشن کوشتے ہیں میڈیشن اس نمبر پر کوئی ڈاکٹر 24 ہر نہیں ہے کہ مجھے ویڈیوز وین کا ایکسرسائز بتا دیجئے ویڈیوز وین کوئی ایکسرسائز بتا تو جرور بتا دیتے ویڈیوز وین کا کوئی ایکسرسائز نہیں ہاں آپ فلیٹ فوٹ کا ایکسرسائز پوچھیں گے تو ہم بتانے کے لئے تیار رہے ہیں آپ نوکنی کا پوچھیں گے ہم بتانے کے لئے تیار رہے ہیں لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آئی بلڈ پریشر ہے اور اس کا میڈیشن بتا دیجئے اس پر نہیں بتا سکیں گے میڈیشن کے لئے آپ کو چینل فیجیشن سے آپ کنسلٹ کرنا ہوگا تو آپ چیک اپ کریں گے کس رینج میں آپ کا بی پی جا رہا ہے اس کے ایکوڈنگ آپ کو دو بتا جائے گے تو دو کے لئے اور اس کے لئے میسج نہیں کریں یہ ریکوست ہے نورود ہے آپ لوگوں سے آپ کی صحیح سے چینل چل رہا ہے آپ ہیں تو ہم ہیں جائے گایتری pre-medical centre seeker rajasthan our medical team eye specialist md physician and specialist physiotherapist ہمارے centre پر complete pre-medical Jacob کی سووید ہا اپلافت ہے book your appointment 9982877744 40